اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَيَّ رَمِيمٌ پچھلے آیت میں بعد چل لہی تھی کہ اللہ تعالی کہہ رہے تھے کہ کیا تم انسانوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے انسان کو منی کی قدرہ سے رتفہ سے پیدا کیا ہے اور اچانک جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے بولنے لگا ہمیں جو ہے الڈا سیدھا کہنے لگا اب آگے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ وَظَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ اور یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے میرے بارے میں جو ہے باتیں بناتا ہے یعنی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں جو شک میں ہے کہ یہ اللہ کون ہے کیسے اللہ ہے کیسے ہم ان کو مال لیں اس نے کیا پیدا کیا ان کو کس نے پیدا کیا یہ ساری چیزیں ہیں اور وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اپنی خود کی پیدائش کو بھول گیا یعنی کہ یہ خود نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسے پیدا کیا ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے جو ہے وہ بھی جو منی کے قدرہ سے اللہ نے ہم کو جو ہے بنایا پھر ہم جو ماں کے پیٹ سے نکلے پھر جو ہے اللہ تعالی جو ہے ہم کو جوانی دیا پھر جو ہے جو ہے مرحاپہ ہے پھر اس پر موت ہے تو انسان یہ خود جو ہے اپنے پیدائش کے بارے میں بھول گیا ہے اور میرے بارے میں جو الٹی سیدھے باتیں کر رہا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قال ہے تو ان سے کہیے کہ مَنْ يُحِيِّ الْعِظَامَ اور جو ہے سو کہنے لگا کہ یہ جو ہڈی ہے یہ وہ سیدھا جو ہڈی ہے اس کو اللہ تعالی دوبارہ کیسے پیدا کرے گا وَهِيَ رَمِيمَ جبکہ یہ ہڈی جو ہے گل چکی ہوگی سر جائے گا ختم ہو جائے گا تو اس ہڈی کو اللہ تعالی کیسے جو ہے پیدا کریں گے بنائیں گے تو اس آیت کے ترجمہ اس کا جو ہے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت آس بن وائل اس نے جو ہے ایک ہڈی اٹھایا بہت پرانی ہڈی تھی وہ سیدھا جو ہے کہیں پھیکی ہوئی تو اس کو اٹھا کے لے آیا لے کے آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے اس کو جو اچھے طریقے سے پکر کے تھور دیا پتلا پتلا بارک کر دیا اب اس کو اٹھایا کہا کہ محمد یہ جو ہڈی ہے بلکل ٹھوٹا فوٹا ہے اس ہڈی کو بھی تمہارا اللہ پیدا کرے گا انسان کی شکل میں جو اس کو بنائے گا کیسی اس کو زندہ کرے گا تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتا کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس کی ماں جو ہے روٹی کھاتی تھی اس کا جسم بنتا تھا دل بنتا تھا جگر بنتا تھا بدن کے ہڈی بنتا تھا گوشت کھاتی تھی تو جو ہے پورے بدن کا یہ بنتا تھا یہ ساری چیزیں اس کی ماں کھاتی تھی غزائیں تو اس کو جو ہے ہم نے اس کے جسم کو بناتا رہا اس پیٹ کے اندر جب یہ نو مہینہ ماں کے پیٹ کے اندر رہات پیدا ہوا تو اس کے لئے ہم نے جو ہے ماں کے چھاتی میں جو ہے دودھ پیدا کر دیا گرمی کے موسم میں بلکل تھنڈا دودھ تھنڈی کے موسم میں بلکل گرم دودھ موقع پہ جو ہے سب کچھ اس کو ہم کھلا رہے ہیں پیلا رہے ہیں اور میرے بارے میں باتا کر رہا ہے کہ یہ اللہ جو ہے کیسے اس ہڈی کو پیدا کرے گا اس کے اوپر جو ہے اس آیت پہ جو ہے سمجھیں کہ اس بات پہ جو اللہ قوان پاک کی آیت نازل ہوئی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ یحییہا اللہ تعالی اس کو پیدا کرے گا اللہ تعالی اس کو پیدا کرے گا جس طرح اللہ تعالی نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو وہو بکل خلق علیم اور وہ اللہ تعالی جو ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے کا بھی اس کا علم ہے جی کتنی بھاری بات ہے یعنی اللہ تعالی فوراں جب آپ دے رہے ہیں کہ جس اللہ نے جو ہے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ تو یہ وہی اللہ جو ہے اس ہڈی کو جو ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے جی یعنی کہ یہاں بھی ایک چیز سمجھئے کہ کرتے ہیں کہ یہ موال جو خراب ہو گیا اس موال کو کون بنائے گا تو کہتا ہے کہ نہیں فلاں جو دکان والا ہے وہ میکنگ کا کام سکھے ہوا اس ریپائلنگ کرتا ہے اس کے پاس آدمی جاتا ہے تو موال ٹھیک کر دیتا ہے اس کے علاوہ حملوں سے ٹھیک نہیں ہو پائے گا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اسی طرح اللہ تعالی کہا رہے ہیں کہ جس انسان کو ہم نے اس دنیا کے اندر پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے مخلوق کو جو ہم نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ اسی طرح ہم جو اس ہڈی کو بھی جو دوبارہ پیدا ہمی کریں گے اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور اس کا پیدا کرنے کا علم جو ہمی کو ہے یہ کام جو ہمی کریں گے دوسرا کوئی نہیں کرے گا اس کو دوبارہ کوئی پیدا نہیں کرے گا ہمی پیدا کریں گے اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اَلَّذِي جَعَلَى لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْزَرِ نَعْرًا کہ تم جو ہے سرسبز درخت سے جو ہے ایک جو ہے آگ پیدا کرتے ہو یعنی سرسبز کے معنی آتے ہیں ہرہ بھرہ ایک درخت ہے تو سعودی عرب کے اندر جو عرب کے اندر جو ہے دو درخت ہے اس کا ایک کا نام تھا مرخ دوسرا کا نام جو ہے عفار تھا تو یہ دونوں درخت کے ڈلی کو جو ہے یعنی کارٹ کے جو ہے آپس میں جو ملاتا تھا اس سے آگ پیدا ہوتا تھا دیکھئے دونوں درخت ہرہ بھرہ ہیں اس درخت کو جب کاتا جارہا جب اس کو ملایا جارہا تو دونوں سے آگ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالی اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ جو اللہ دونوں درخت کو ملانے سے جو آگ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ اس ہڈی کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے تو اسی کی مثال دے رہے ہیں سر سبز درخت ہے تم اس درخت کو دونوں کو آپس میں ملاتے ہو اس سے آگ پیدا ہوتا ہے وہ آگ کون پیدا کرتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ جیسے ہی تم دونوں درخت کو آپس میں ملاتے ہو تو اس سے تم آگ سلگاتے ہو جو ہے کہیں پر جو ہے چلہ میں جلانے کے لئے اسے کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنی بھاری نشانیاں انہوں کو بتلا رہے ہیں انہوں کو دیئے بھی تھے اس کے باوجود بھی ان کے عقل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے ان کو جو ہے اس بات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي بھلا بَطْلَاؤُكُ جِسْ اللہ نے خلق السماوات آسمان کو والأرض اور زمین کو پیدا کیا تو بِقَدَرِنَ عَلَىٰ أَنْيَ خُلُقَ مِثْلَهُمْ تو وہ اللہ اس جیسے ان سب چیزوں کو یعنی ایسے انسانوں کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے یعنی جس اللہ نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا تو وہ اللہ جو ہے ان کے اندر طاقت ہے ان کے اندر جو سمجھے کہ طاقت ہے مہارت رکھتے ہیں کہ ان جیسے انسانوں کو ان جیسے ہڈیوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ناک کسی اور میں جا کے لگ جائے نہیں نہیں بلکل ٹھیک ٹھیک جسم وہی سمجھ رہے کہ آپ کا ناک ناک کان ہر جگہ ٹھیک ٹھیک آپ کو لگتا ہوا نظر آئے گا جبکہ مرنے کے بعد سات دن کے بعد ہمارا جسم جو ہے گل جاتا ہے ہڈی کو ہڈی بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن وہی اللہ جو ہے کیسے دیکھی کہ جوئنٹ کر کے ہم لوگ کو جو ہے میدانی محشر میں جمع کریں گے سب لوگ قبر سے اٹھیں گے بھاگیں گے میدانی محشر تو یہ سب کون کرے گا اللہ کرے گا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بھلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ جو ہے ہر چیز کو پیدا کرنے کی قوت اور محارت رکھتا ہے یعنی خوب ان کو محارت ہے اس چیز کو پیدا کرنے کے لئے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّمَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اِنَّمَا بے شک اَمْرُهُ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کوئی چیز پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اِذَا ارادَ شَيْاً کوئی بھی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اَنْ يَقُولَ لَهُ تو وہ کہتا ہے کہ کُن فَيَقُون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ حبی یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا صرف میں سوچتا ہوں تو میں صرف حکم دیتا ہوں کُن ہو جا فَيَقُون تو ہو جاتا ہے اللہ حبی اب سورہ یاسین کی آخری آیت دکھئے فَصُبْحَانَ اللَّذِي تُ بِشَكْ اللَّهِ کی ذات بِلْقُلْ پَاکْ صَافَ ہے بِعَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِن اور تمام چیزوں کا حکمت تمام چیزوں کی حکومت جو انہیں کی ہاتھوں میں ہیں دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے کن کی ہاتھوں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بِعَدِهِ کا استعمال کیا ہے اپنے ہاتھوں میں ان کی لیے موئے مٹھی میں سارا نظام چلا رہا ہے اور تم سب تمام لوگوں کو اللہ تعالی جو میدانی محشر میں تم لوگوں کو جمع کریں گے یعنی ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی کہاں جمع کریں گے میدانی محشر میں اور ہم سب لوگوں کو جو اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے تو سورہ یاسین صریف اللہ کا شکرہ مکمل ہو چکا ہے تو سورہ یاسین صریف میں سمجھے کہ ہمیں بہت ہی اہم ہم سبق ملا ہے اور اس میں انسان غور کرے سوچے تو سمجھے کہ بہت اہم اور اسی پر اگر ایمان لے آئے اور انسان غور و فکر کرے تو انسان کے دماغ سے باہر کی سوچے کہ اللہ تعالی کیسے کیسی جو ہے چیزیں پیدا کر دیئے اور اسی کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں اور انہی کو علم ہے کہ ہم کس طرح سے پیدا کریں گے کیسے پیدا کریں گے اور اللہ تعالی صرف چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو صرف وہ دل میں ارادہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کن ہو جاؤ تو فیا کن تو وہ ہو جاتا ہے اسی لئے فا قلب استعمال کیا ہے فا کے معناتے فورا ایک سکن بھی لیٹ نہیں ہونی چاہیے فورا وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حمل کرنی کے توفیق نصیف فرمائیں آمین سمان اللہ بحمدی سمان اللہ بحمدی